دکھاوے کے نماز کون پڑھتا ہے؟ منافقین اللہ تعالیٰ قرماتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ منافقین اللہ کے ساتھ اپنے گمان میں اللہ کے ساتھ دغابازی چالبازی دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر سکتا ہے؟ نہیں اللہ دلوں کو جانتا ہے ظاہر باطن کو جانتا ہے انجان کو جانتا ہے لیکن اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں دنیا میں اپنے نفاق کو چھپا کر ویسے ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جہالت کی وجہ سے وَهُوَ خَادِعُهُمْ حالانکہ اللہ ہی ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی صلاح نہیں کرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ترکیب کرے گا پل سرات پر ہے وہ ایمان کا نور مانگیں گے نہیں ملے گا وہاں پر ان کو تو وَهُوَ خَادِعُمْ حالانکہ وہ خود ان کے ساتھ ترکیب کر رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَةِ قَامُوا كُسَالَ ان کا حال یہ ہے کہ جب نماز کیلئے اٹھتے ہیں تو بہت ہی بے رغبتی کے ساتھ سستاتے ہوئے اور بہت ہی قسل کے ساتھ سستی کے ساتھ یہ بات میں کسی عدی کی بچے کو آپ سکول بھیجنا چاہ رہے اور نہیں جانا چاہ رہے کیسا ہوتا ہے کیسا اٹھتا ہے ایک دم دل نہیں چاہتا ہے اور اسی بچے کو آپ کئی گھومانے کیلئے لے جا رہے ہیں پکنک پر لے جا رہے ہیں مٹھائی کیلئے لے جا رہے ہیں کھلونے کیلئے لے جا رہے ہیں بچہ کیسا اٹھتا ہے تو ایک دم سستاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کسل کے ساتھ کسل کہتے ہیں سستی کو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ ایک دم بوجھل ہو کے اٹھتے ہیں کوئی بوجھ ہو جو ان پر پڑھاوا ہوا اور اٹھ رہے ہیں يُرَاؤُونَ النَّاس لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں وَلَا يَدْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور نماز میں اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت کم اللہ کو نہیں کے برابر نماز بھی یاد کرتے ہیں دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی ہے لیکن کیا کرتے ہیں کیوں اٹھتے ہیں نماز کے لئے کیوں آتے ہیں يُرَاؤُونَ النَّاس لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھیں ایک ایک آدمی کا حال یہ ہو جائے کہ وہ لوگوں کے درمیان ہو تو مجبوراً نماز پڑھے لیکن اکیلہ کسی جنگل بیابان میں ہو تو نماز چھوڑتے ہیں یہ منافق ہے یہ منافق کا معاملہ ہے کہ وہ لوگ دیکھیں تو پڑھے اور نہ دیکھیں تو چھوڑ دیں یہ لوگوں کے لئے پڑھتا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث اس باب میں ہے ابو سعید الخضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اپنے کمرے سے نکل کر باہر تشریف لائے وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ اور ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے آپ اس میں ڈسکس کر رہے تھے دجال کے بارے میں فَقَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَا أَخْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي آپ غور کریں اس حدیث کے اوپر قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بدترین اور خطرناب بھیانت فتنہ دجال کا ہے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میرے نزدیک تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ خوف کی چیز کیا ہے یعنی مجھے تم پر مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ مسیح دجال سے بڑھ کر مجھے تم پر کس چیز کا خوف ہے جاننا چاہتے ہو کیا میں تم کو بتاؤں فَقُلْنَ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ہم نے کہا ہاں یقیناً اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے فَقَالَ أَلْشِرْكُ الْخَفِيِ آپ نے کہا چھپا ہوا شرک چھپا ہوا شرک کیا ہے وہ اَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُسَلِّ آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھنے لگے فَيُزَيِّنُ سَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ تو اپنی نماز کو اور زیادہ بہتر بنائیں اور زیادہ مزین کریں کس لیے اللہ کے لیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ اب دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کتنی بدقسمتی کی چیز ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ بھی تو اس کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا نہیں بنا رہا ہے وہ کسی انسان کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا بنا رہا ہے